تو اللہ نے دل کے اندھیروں کے لئے دو نور بنائے ہیں وَاتَّبْعُ النُورِ قُرْآنِ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ مُحَمَّدِ مُصْتَفَى صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کی پیدائش کا ٹائم دیکھیں بائیس اپریل پانچ سو اکتر عیسوی بارہ ربیل اول عام الفیل یکم جیٹھ چھے سو اٹھائیس بکرمی ہندی کیلنڈر اور عرب کیلنڈر تھا نہیں تو عام الفیل کا مطلب ہے جس سال عبرہہ نے حملہ کیا بیت اللہ پر وہ سال اس کے حملے کے چھے ماہ بعد آپ صبح و صادق کے وقت پیدا ہوتے ہیں اور چار بج کے بیس منٹ میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ میں نے بائیس اپریل کی صبح و صادق مکہ میں دیکھی تو چار بیس تھی تو میں اپنے بات میں یہ اضافہ کر دیتا ہوں یہ این صبح و صادق کے وقت آنے میں کیا راز ہے کہ ادھر دنیا کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے سورج آ رہا ہے اور ساتھ ہی دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نور مصطفی آ رہا ہے اس لئے آپ کے لیے وہ ٹائم چنا گیا جس جو یہ اعلان کرے کہ دل کے اندھیرے دور ہونے والے آ گئے آ گئے اور ایک حدیث سنا دیتا ہوں کہ جب آپ کی دائی ہمارے دہاتوں میں تو دائی کہتے ہیں نا جو لیڈی ڈاکٹر ہو گئی ہم ہاؤسپٹل میں جس سے ہاتھوں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا نام تھا شفا بنت عمر یہ عبد الرحمان بن عوف کی والدہ ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہلے ماں کے پیٹ سے بہت کچھ نکلتا ہے گندگی ہوتی ہے پھر بچہ آتا ہے تو گندگی میں لٹھڑا ہوا آتا ہے اب وہ انتظار کر رہی ہے اور اندر سے کچھ بھی نہیں نکل رہا پہلے بچے کا سر آتا ہے اور ساتھ ہی کمرے میں خوشبو پھیل جاتی ہے پھر جب جسم باہر آتا ہے تو جسم پہ ایک ذرہ کسی گندگی کا نام ہونی شان نہیں اور ماں کے پیٹ سے ایک کترہ پانی کا نہ ہی نکلتا اور بچے کا خطنہ باہر ہوتا ہے آپ کا خطنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر تشریف لائے اور بچے کی ناف اور ماں کی آتھ ملی ہوتی اس کو باہر کینچی سے کٹا جاتا ہے آپ ماں کے پیٹ سے وہ کٹوا کے آئے آپ کے ناف کو باہر الگ نہیں گیا گیا آپ پیدا ہوئے مختوناً آپ پیدا ہوئے آپ کی ناف جدا تھی آپ کا خطنہ ہوا تھا اور کمرے میں روشنی پھیلی خوشبو پھیلی ماں نے ادائی نے پہلو میں لٹایا بچے کو تو یہ بچہ جس کی عمر پندرہ میلٹ ہے یہ ایک دم کروٹ بدلتا ہے اور الٹا نہیں ہوتا سجدے میں چلا جاتا ہے اور در گئی والدہ بھی اور دائیہ بھی یہ کیا یہ بچہ کیا کر رہا ہے یہ نہیں کہ الٹے ہو گئے سجدے کی پوری پوزیشن پھر لمبے سجدے کے بعد یہاں ہاتھ پر پریشر ڈالا الٹے ہاتھ پریشر ڈالا اور چھاتی کو اٹھایا اور سیدھا ہاتھ پہلے یوں کیا یہ دیکھیں مٹھی پھر یوں کیا شہادت کے انگلی کو کھول کے اوپر جو کیا تو پوری کائنات میں نوری نور پھیل گیا اور پھر آپ گریں وہی معصوم بچہ یہ نور آیا ہے دلوں کو روشن بتاؤ ساری کائنات کو ان وکیلوں کو بھی بتاؤ ان بادشاہوں کو بھی بتاؤ ان ذمہ داروں کو بتاؤ تحاتی شہری کو بتاؤ یہ ہیں جن کے لئے کائنات بنی یہ ہیں ایک حدیث یادہ آگئے کائنات بنی سے آدم علیہ السلام کا اللہ نے نکاح کیا جنت میں اممہ جی کے ساتھ ہوا تو کہا آدم مہر ادا کرو اپنی بیگم کا مہر ادا کرو تو وہ کہنے لگے یا اللہ کیا ادا کروں کیا ادا کروں تو فرمایا تیری نسل میں میرا حبیب آئے گا اس پہ ایک درود پڑھ دے ایک درود اس پہ پڑھ دے یہ تیرا مہر ہے آپ کی تو عمل سے پہلے اعلان ہوئے جا رہے ہیں اور نکارے وجہ رہے ہیں اور اس سے بھی عجب حدیث سنو اب نے فرمایا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے ہیں میں محمد میں احمد میں ماحی میں حاشر میں عاقب میں فاتح میں خاتم میں ابو القاسم میں یاسین آخری لفت بولو یاسین بولے نا میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اس لئے آپ کی زبان سے پہلے کہلوائے آپ نے ابو حریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متہ وجبت لکن نبوہ آپ کب نبی بنے تھے تو جواب ہے چالیس سال کے عمر اور کتابی جواب آپ کو معلومات کے لئے اضافی میں کہہ دیتا ہوں چالیس سال چھ مہینے دس دن پیر کی رات اکیس رمضان میرے نبی کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تاج تو پہلی پہنا گیا تھا ظہور ہوا تو یہ کتابی جواب ہے یہ چالیس سال چھ مہ دس دن ہیں جنوری فروری کے نہیں محرم سفر کے ہیں تو جواب تھا ابو حریرہ چالیس سال کے عمر پر جواب دیا کیا آپ نے فرمایا ابو حریرہ ابھی آدم کی مٹی کٹھی نہیں ہوئی تھی اور میرے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا تھا میں نبی بن گیا اب حدیث سنیں میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے ہزار سال پہلے اور پیدائش کائنات کو سائنس دان کہتے ہیں بگ بینگ جو تھا کوئی پچیس سے تیس ارب سال پہلے دھماکے سے کائنات بنی ہم بھی اسی گلے لیتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی اور ایسی دلیل کوئی نہیں نہ اس کا انکار کرنے کی نہ اس کا اقرار کرنے کی تو تیس ارب سال سے ہزار سال پہلے جب صرف اللہ تھا ہل اتا علیل انسان حین من الدعر لم یکن شیئن مذکورا اور اولم یللللین کفروا ان السماوات والارد کانتا رتقا ففتقنا ہما وجعلنا من الماء کل شیئن حین افلا یومنون اللہ تعالیٰ ان دو آیت میں آیات میں بتا رہا ہے کہ ایک زمانہ تجھ پر ایسا تھا تو کچھ نہیں تھا زیرو تھا اور ایک زمانہ کائنات پر ایسا تھا کہ یہ زیرو تھی ارش نہیں فرش نہیں لوح نہیں قلم نہیں کرسی نہیں جبریل نہیں مکیل نہیں اسرائیل نہیں اسرفیل نہیں ہے آسمان نہیں ہے زمین نہیں ہے چاند نہیں سورج نہیں ستارے نہیں سیارے نہیں پانی نہیں آگ نہیں ہوا نہیں پتھر نہیں پہاڑ نہیں لوہہ نہیں تانبہ نہیں پیتھل نہیں سمندر نہیں دلیا نہیں ہے اور میرا اللہ اکیلا ہے هو اللہ اللہی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم اکی لمراء اللہ هو اللہ الذي لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام المومن المهیمن العزیز الجبار المتكبر الخالق البارئ المسفر الغفار القحار الوهاب الرزاق الفتاق العليم القابض القاسد الخافد الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللتيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليج الكبير الحسیب الجليل الكريم الرقیب المجیب الواسع المجید البعث الشہید الحق الوكیل القفی الماتین الفلي الحمید المحصی المبد المعید المحی الممید الواجد الماجد الواحد الاحد السمد القادر المبتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التفاب المنتجم یہ اکیلہ اللہ موجود ہے کچھ نہیں اللہ ہی اللہ ہے تو اللہ میرے نبی نے فرمایا غرزہ سنی میرے اللہ نے پیدائش کائنات سے ایک ہزار سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی میرے نبی کا ایک نام کیا ہے میرے اللہ نے یاسین کی تلاوت کر کے کہا یاسین والقرآن الحکیم یاسین مجھے قسم ہے قرآن حکیم کی اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ آپ میرے رسول ہیں کوئی سامنے ہے کوئی سامنے ہے کوئی سامنے وجود ہے جسے کہا جانا ہے آپ دیکھیں نا آپ تو سامعین کے لیے ہوتا ہے ناظرین کے لیے ہوتا ہے جو سامنے بیٹھے ہیں جو موجود ہی نہ ہو اس کے لیے وہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آیت ہوتا ہے اِنَّهُ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وہ آئیں گے میرے رسول وہ آگے ہیں وہ آ چکے ہیں اور کہا جا رہا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ آپ میرے رسول ہیں آپ علی صراط مستقیم آپ صراط مستقیم پر ہیں بی بی سادیا حلیمہ سادیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب محبوب مصطفیٰ کو گود میں لیا اور بیٹھیں اپنے گدھی پر وہ مریل ٹٹو گدھی جب باپ کو گود میں لے کر گدھی پر بیٹھی تو گدھی نے ایک چھلنگ لگائی اور قبلہ روح ہو کے سجدہ کیا پھر سر اٹھایا پھر سجدہ کیا پھر سر اٹھایا آسمان کو دیکھا پھر سجدہ کیا اس مریل گدھی کو بھی پتا ہے کہ میرے اوپر کون آیا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کیلئے تین در پھر اس نے سجدہ کیا آواز آئے پھر آ دو سب کو پتا چل جائے کی محمد سے وفاتون تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تم ایک وقالت کو کیا کہتے ہو کل کائنات تمہارے قدموں میں گرا دی جائے گی بشرت ہے کہ تم غلام مصطفی بن کے دکھا دو